السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین آج 26 نوم پر دو ہزار چوبیس منگل کا دن ہے دو پیر کے بارہ بجرے والے ہیں اس وقت یہ تاسترین ریپورٹیں سنیے گا اس ویڈیو کے اندر آپ کو کئی ریپورٹیں سنائے جائیں گی آپ سے درخواستے کی ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و حباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا سنبھل کے اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ تمام آپ تمام حضرات کے سامنے ہیں اسی کے تعلق سے جمیت علمہ ہن کے دونوں دھڑے وہاں پر پہنچ چکے ہیں حضرت مولانا عرشد مدنی صاحب کی ہدایت پر مولانا سجید کاب رشیدی وہاں پہنچے ہیں اور حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کی ہدایت پر بھی ایک وفت وہاں پر روانہ ہوا ہے جلے ریپورٹ شروع کرتے ہیں اور اس ریپورٹ کے اندر جانتے ہیں کہ وہاں پر انہوں نے کیا 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 ہے جمیت علمہ ہن کا وفت سنبھل پہنچا پولیس افسران سے ملاقات کی وشنو جین کے گرفتاری اور متاثرین کے ہیلے خانہ کے لئے انصاف و معاوضے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے جمیت علمہ ہن کے صدر محترم مولانا محمود مدنی کی ہدایت پر جمیت علمہ ہن کا ایک مرکزی وفت سنبھل پہنچ چکا ہے مولانا حکیم الدین قاسمی ناظم عمومی جمیت علمہ ہن کی سربراہی میں وفت نے مسجد اسامہ محلہ کوٹسلہ سنبھل میں بعد نماز عصر جامعہ مسجد کے ذمہ داران و عمائدین شہر سے ملاقات کر کے حالیہ پولیس فائرنگ کے واقعات پر گہرے صد میں اور ناراضی کا اظہار کیا اور متاثرین کے لئے ہر ممکن آئینی اقدامات کے یقین دہانی کرائی وفت نے پولیس افسران بالخصوص ڈی آئی جی زلہ کلیکٹر پولیس کپتان اور ایش ٹی ایم سے ملاقات کی اور پولیس تشدد پر سخت اعتراض ظاہر کیا اور کہاں کہ بے قصوروں کی گرفتاری پر روک لگائی جائے وفت کو بتایا گیا کہ سنبھل میں جامعہ مسجد کے سروے کے دوران پولیس فائرنگ میں چار مسلمانوں کی قتل اور پھر مسلم مرد و عورت کی بیجہ گرفتاری نے ملک کی قانونی نظام کو سرمشارک کر دیا ہے حیرت ہے کہ غیر مسلم فریق کے وکیل وشنوجین کی قیادت میں اشتیال انگیز ناروں کی وجہ سے پور تشدد حالات پیدا ہوئے لیکن اشتیال انگیز نارے لگانے والے اور اس کی قیادت کرنے والے وشنوجین کی خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے اس کے برعکس جس کمیونٹی کے نوجوانوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا اس کے مرد و خواتین کو بے درے غرفتار کیا جا رہا ہے جمع تعلیمہ ہند کے بیان میں آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں انصاف کی آنکھوں میں سلائی فیردی گئی ہیں اور انصاف کرنے والے ہی ظلم و ستم کے طرف دار بن گئے ہیں وفتن پولیس افسران کے سامنے مطالبہ کیا کہ واقعے کی غیر جانب دارانہ عدالتی تحقیقات کا حکم دیا جائے متاثرین کے اہل خانہ کو فیکس پچاس لاکھ روپے معافظہ فراہم کیا جائے اور اشتعال انگیزی کے ذمہ دار وشنو جہن اور قصوروار پولیس افسران کے خلاف سخت کار روائے کی جائے جمع تعلیمہ ہند کے وفت نے مقامی ذمہ داروں سے ملاقات میں اس یقین کا اعادہ کیا کہ وہ سنبھل کے مظلوم عوام کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے اور جس طرح بلڈوزر بربریت پر سپریم کورٹ کے ذریعے قدغن لگائے گئی اسی طرح قصوروار پولیس افسران کو کیفرے گردار تک پہنچانے کے لئے آئین اور قانون کے ہر ممکن مسائل کا استعمال کیا جائے گا وفت میں نازی معمومی جمع علماء ہند کے علاوہ مولانا غجور احمد قاسمی مولانا علیہ الدین قاسمی ہاپر مولانا زیاؤلہ قاسمی اور ایڈوکیٹ مرزا غالب بیغ شامل ہے اس کے علاوہ حافظ شاہی صدر جمع علماء سنبل مولانا ندیم اختر مولانا عبدالغفور ڈکٹر رئیس محمد ریحان کے علاوہ مقامی جمع علماء کی پوری ٹیم ہمرا تھی وہیں دوسری جانب آل انڈیا مسلم پرسنل لابورٹ کے سیکریٹری کا استفاہ امیر شریعت مولانا احمد وضی فیصل رحمانی سجادہ نشین خان کا رحمانی مونگیر نے آل انڈیا مسلم پرسنل لابورٹ کی رکنیت عاملہ اور سیکریٹری کے اہتے سے استفاہ دیا ہے یہ فیصلہ ایک گہرے غور و فکر اور تفصیلی مشورے کے بعد کیا گیا ہے اپنے استفاہ میں انہوں نے گدشتہ دو سال میں بورٹ کے عراقین کے ساتھ شریعت کی حفاظت والمرگ بھر کے مسلمانوں کی حقوق وقار کو بلند کرنے کی جد و جہت کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ یہ ان کے لئے بائی سے شرف تھا کہ وہ اس اہم مشن کا حصہ بنے تاہم انہوں نے واضح کیا کہ موجودہ حالات میں بورٹ کے اندرونی روابط و کمیونکیشن فیصلہ سازی کے طریقے کار اسلاف کی اسلامی فکر بورٹ کے اہداف اور عمارت شریعہ سے اہمہنگی کے فقدان کی وجہ سے وہ اپنی ذمہ داریوں کو مؤثر طریقے سے نبھانے میں خود کو علجن و رکاوٹ کا شکار میں حسوس کر رہے تھے ساتھ ہی انہوں نے بورٹ کے صدر محترم اور جنرل سیکریٹری کے ساتھ مؤثر اہمہنگی اور اعتماد پر مبنی تعلقات قائم کرنے میں درپیش چلنجز کا بھی حوالہ دیا انہوں نے مزید کہا کہ وہ مسلمانوں کی جتماعیت اتحاد اور فلاہ و بہبود کے لئے اپنے توانائیاں وفکرنے اور اس مشین میں مکمل انہما کے ساتھ یقصو ہو کر خدمت انجام دینے کا عظم رکھتے ہیں اس طفعے میں انہوں نے اول انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کی مشین اور کاوشوں کی تعریف کی اور بورٹ کے اہداف سے اپنے وفاداری کے اہت کا اظہار کیا ساتھ یہ انہوں نے دعا کی کہ بورٹ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو اور مسلمانوں کے مسائل کے حل میں اپنا کردار ادا کرتا رہے مولانا احمد ولی فیصل رحمانی نے اس بات پر سخت افسوس اور غم کا اظہار کیا کہ کمال فاروقی جنہوں نے کئی دہائیو تک بورٹ کی خدمت کی انہیں بغیر کسی مشاورت اور کونسلنگ کے عاملہ سے ہٹا دیا گیا انہوں نے اس عمل کو نام مناسب قرار دیا واضح رہے کہ سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ ایمار شمشاد نے بھی عاملہ سے استفادے دیا جس کو بھی بغیر کسی مشورے کے فوراں قبول کر لیا گیا یہ بھی واضح رہے کہ بورٹ نتحال امیر شریعت کے استفاہ پر کوئی اوفیشل بیان جاری نہیں کیا ہے مہین دوسری جانی پسنبل تشدد معاملے میں سواج مادی ایم پی برک کے خلاف ایف آئی آر درج اتر پردیش کے سنبل میں تشددد کے معاملے میں اتر پردیش پولیس نے صفت کار روائی کرتے ہوئے سماج وادی پارٹی کے ممبر پارلی میٹ زیاء الرحمن برک کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے واضح رہے کہ سنبل میں گزشتہ دو دنوں سے کشیدگی کا ماحول ہے یہ سارا تنازو اس وقت شروع ہوا جب کورٹ کمیشنر ایک کی ایک ٹیم سروی کر نے سنبل کی جامعہ مسید پہنچی تھی تشدد میں اب تک چار افراد قتل ہو چکے ہیں اور بھی سے زائد پولیس اہلگار زخمی بھی ہوئے ہیں صورت حال کے پیش نظر علاقے میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ اسکولوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے تشدد میں قتل ہونے والوں کی شنات کورٹ کروی علاقے کے رہنے والے نعیم سرائے ترین کے رہنے والے بلال حیاتنگر سنبل کے رہنے والے نعمان اور محمد کیف کے طور پر ہوئی ہیں پولیس افسران نے بتایا کہ اتوار کے شام پوست مارٹم کے بعد تمام لاشے ان کے اہل خانہ کے حوالے کر دی گئی رکن اسملی زیاؤر رحمان برک کے علاوہ مقامی امیلے اقبال محمود کے بیٹے سوہیل اقبال کی خلاف بھی مقدمہ دائرت کیا گیا ہے سوہیل اقبال بھی اس پی لیٹر ہیں پولیس نے کہا کہ ان دونوں پر تشدد بھڑکانے بھیٹ جمع کرنے اور بد امنی فیلانے کا الزام ہے زلہ انتظامیہ نے سخت اخدامات اٹھائے ہیں زلی انتظامیہ نے پتھر سوڈا کی بوتلیں یا کوئی بھی آتشگیر یا دھما کا خیز مواد خریدنے یا زخیرہ کرنے پر بھی پابندی آئید کر دی ہیں کسی بھی بیرونی شخص یا عوامی نمائندے کے تیس نومبر تک بغیر اجازت علاقے میں داخل ہونے پر پابندی آئید کر دی گئی ہیں پولیس نے کہا ہے کہ شرپسندوں نے فائرنگ کی اور ایک پولیس افسر کی ٹانگ میں گولی لگی جبکہ دیگر پولیس اہلے گاروں کو چھوڑے سے مارا گیا اور تشدد میں پندرہ سے بیس پولیس اہلے گار زخمی ہوئے ڈپٹی کلیکٹر کی ٹانگ میں فریکچر ہوا تشدد کے حوالے سے سامنے آنے والے تصاویر میں لوگوں کو امارتوں کی چھتوں اور شاہی جامعہ مسجد کے سامنے پولیس پر پتھراؤ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے وشنو شنکر جین کون ہے یہ کیس سنبھل کی جامعہ مسجد سے لے کر گیا نواپی تک لڑے جا رہے ہیں اپو دشن پارٹیوں کا بی جی پی پر حملہ اپو دشن جماعتوں نے تشدد پر بی جی پی کا تنقید کا نشانہ بنا دیا ہے کانگریز نے الزام لگایا ہے کہ پولیس نے مظاہرین پر براہ راست گولے چلائی اور یہ وزیرعالہ یوگی آدیتنات اور بی جی پی آر ایسیس کی سوچی سمجھ ساجش کی وجہ سے ہوا سماج واضی پارٹی کے سربراہ اخیلے شادہوں نے بھی بی جی پی پر تنقید کی اور الزام لگایا کہ اس کی حکومت اور انتظامیہ نے تشدد کی ساجش کی ہے بی جی پی نے جوابی حملہ کیا اور الزام لگایا کہ ہندوستانی اتحاد لوگ سبا انتخابات میں اپنے شکست کے بعد سے بد امنی فیلانے کی کوشش کر رہا ہے سپریم کورٹ کے وکیل وشنو شنکر جین اس معاملے میں درخواست گزار ہیں ان نے آر کیالوجیکل سروی آف انڈیا اے ایس آئی کے سولجج کے عدالت سے اس جنگہ کا کنٹرول لینے کی درخواست کی تھی ہندو فریق کے مقامی وکیل گوپال مشرا کا دعویٰ ہے کہ اس جنگہ پر پہلے ایک مندر تھا جسے مغل بادشاہ بابر نے پندرہ سو انتیس میں منہدیم کر دیا تھا وہیں دوسری جانب سنبل میں فساد کے بعد اب گرفتاریوں کا دور دو ہزار سات سو پچاس افراد تھی خلاف ایف آئی آر درج رکن پالیمان زیاور رحمان برک اور مقامی رکن اسمبلی اقبال محمود کے بیٹے کی خلاف بھی معاملہ درج پچیس افراد گرفتار فساد میں جانبھاک ہونے والوں کی تعداد پانچ ہو گئی پورے خطے میں غیر اعلانیہ کرفیو نافذ ایک بار پھر ثابت ہوا کہ فرقہ وارانہ فسادات میں ظلم بھی مسلمانوں پر ہوتا ہے اور بعد میں قانونی کارروائی بھی انہی کے خلافوں ہوتی ہے سنبل فساد میں پانچ مسلم نوجوانوں کی موت کے دوسرے دن دھائی ہزار سے زائی دفراتی خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے جن میں سنبل کے رکن پالیمان زیاور رحمان برک اور سماجوادی پارٹی کے رکن اسمبلی اقبال محمود کے بیٹے کا نام بھی شامل ہے اس معاملے میں اب تک دو درجن سے زائی دفرات کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے بے رہال تشدد کے دوسرے دن حالات رفتہ رفتہ معمول پر واپس آ رہے ہیں تاہم لوگوں میں خوف و دہشت کا ماحول پیر کو بھی قائم رہا پورے علاقے میں غیر اعلانیہ کرفیو جیسا ماحول ہیں سیکریوٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں اس دوران دن بھر عوام سے اپیل کی جاتی رہے کہ وہ فاہوں پر دھیان نہ دے اور صبر و تحمل سے کام لے مراد آباد رینج کے تیس تھانوں کی پولیس کو سنبھل کے تشدد زدہ علاقے میں تینات کر دیا گیا ہے اس درمیان فائرنگ کے وجہ سے اپنی جان گوانے والوں کی تعداد پانچ ہو گئی ہے اس کے علاوہ ایک اور زخمی بھی اسفتال میں زیرے علاج ہے جس کی حالت ناسک بتائی جا رہی ہے اس کے ساتھ پولیس انتظامیہ نے بڑے پیمانے پر مقدمات درج کرنے کی کارروائی بھی شروع کر دی ہے پولیس نے فساد کو ہوا دینے کے الزام میں سماجوازی پارٹی کے رکن پارلیمان زیاؤر رحمان برک کے ساتھ ہی مقام رکن اسمبلی اقبال محمود کے بیٹے سوحیل اقبال کی خلاف بھی اف آئی آر درج کر لی ہے اس کے علاوہ دو ہزار ساتھ سو پچاس نام علم افراد کی خلاف کل ساتھ الگ الگ اف آئی آر درج کی گئی ہے پولیس نے اب تک پچیس افراد کو گرفتار کیا ہے اور ڈرون کی مدد سے ملسیمین کے شناخت کی جا رہی ہے سمبل کے اس پی اکرشن کمار بشنوئی نے دعویٰ کیا ہے کہ تمام ملسیمین کو گرفتار کر کے ان کے خلاف سخت کانونی کارروائی کی جائے گی تشدد میں ملویس افراد کی شناخت کے لیے علاقے میں نصب سی سی ٹی وی کیمرے اور ویڈیو فوٹیج کے جانچ کی جا رہی ہیں ڈرون سے لی گئی تصاویر کے ذریعے فسادیوں کے پوسٹر بنائے جا رہے ہیں اور انہیں عام کیا جا رہا ہے تاکہ عوام کی مدد سے انہیں گرفتار کیا جا سکے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیس کے تمام ملسیمین کو جلد گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا جائے گا اس معاملے میں پانچ اموات کے بعد شہر میں سخت کشیدگی پائے جا رہی ہیں جن گھروں کے نوجوان جاں بھاک ہوئے ہیں ان کے یہاں کل ہی سے صفیمات ام بشی ہوئی ہے دیر را جب ان کے گھروں پر لاشے پہنچی تو ایک کوہرام سامج گیا تھا بے رہال رات ہی میں ان کی تدفین کر دی گئی زلہ مجسٹریٹ راجدنر پنسیان نے کہا کہ سنبل زلہ انتہائی حساس ہو گیا ہے جس کے سبب زلے میں دفعہ 163 کے تحت 30 نومبر تک امتنائی حکم جاری کیا گیا ہے کوئی بھی بہاری دیگر سماجی تنظیم یا عوامی نمائندہ سنبل زلے کی حدود میں افسر کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا انہوں نے بگڑے ہوئے حالات کی نزاقت کو سمجھتے ہوئے بھٹے کے مالکان کو بھی ہدایت کی ہے کہ وہ ابھی ایٹ فروخت نہ کرے پیر کو بازاروں میں سنناٹا چھایا رہا اکہ دکا ہی دکانیں کھلی ہوئی نظر آئی لوگ گھروں سے ضرورت کے مطابق ہی نکلے شہر میں ہر طرف پولیس کے جوان کہیں کھڑے تو کہیں گشت کرتے نظر آئے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ فساد کے ساتھ ہی بڑے بیمانے پر پولیس کی موجود کی سے بھی عوام میں خوف و حراس کا ماحول ہے ناظرین و سامعین ریپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر تمام تحسطرین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لئے بھی ویڈیو کی نیچے سبسکرائب والی اپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا